بسم اللہ الرحمن الرحیم میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی جانب نصب ہے اس سے بارش کا پانی یا چھت کو دونے پر جمع ہونے والا پانی حجر اسماعیل کی جانب والے حصے میں گرتا ہے حجر اسماعیل شروع میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا پاری ہی دستاویزات کے مطابق خانہ کعبہ میں سب سے پہلے میزاب رحمت لگانے والے کریشی تھے کریش نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اس کی چھت ڈالی تھی دو سو اٹھاون سنٹی میٹر کا پرنالہ میزاب رحمت لگایا تھا یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا تھا بعض علماء کرام کے نزدیک اس پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے بیشتر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والا پانی عظیم نعمت اور عطیہ خداوندی ہے یہ موقع کم ہی کچھ نصیبوں کو ملتا ہے کہ جب وہ تواف کر رہے ہوں تو بارش ہو رہی ہو اور وہ میزاب کے پاس کھڑے ہو کر میزاب سے گرنے والے پانی کی برکتوں کو سمیٹ سکیں جبکہ اہل علم کے نزدیک اس طرح کی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت عظام صحابہ اکرام حیر القرون کے لوگوں سے نہیں ملتی اس لئے ہمیں اس طرح کی بیدات میں نہیں پڑنا چاہیے بہرحال خانہ خدا کا حصہ ہونے کے ناتے جعب رحمت بھی عزت اور عظمت کا نشان ہے اللہ رب العزت ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین